جنہیں ڈر ہے اگر نمبر اچھے نہیں آئے تو کیا ہوگی جنہیں ڈر ہے کہ اگر جوب نہیں ملی آگے تو کیا ہوگی جنہیں ڈر ہے آگے شادیاں نہیں ہوئی تو کیا ہوگی جنہیں ڈر ہے اپنے علاقے برادری میں نام نہیں بنا سکا تو کیا ہوگی جنہیں ڈر ہے کہ فلاں کی چاچے کی تائے کی بھوپو کے پتر کے میں ساتھ میرا مقابلہ چل رہا ہے اور میٹرک کے اندر اگر میری ایبیڈ بیجن آگئی تو میرا کیا ہوگی جنہیں ڈر ہے کہ شاید میں ظاہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہو کہیں کوئی انگلی نہ پوائنٹ کر دے جنہیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی پیسے کا تنہ نہ مار دے جنہیں ڈر ہے کہ کسی کو کوئی اوقات یاد نہ دلا دے جنہیں ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ تجھے فلان ہی آتا یوں نہیں آتا فون ہی آتا شون ہی آتا جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ظلیل نہ کرتے کہ تجھے ویسٹن کلچر کی پہچان نہیں جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ظلیل نہ کرتے کہ تجھے پندو دیاتوں کی پیچان نہیں یہ ڈر جو لوگ صدیوں سے ڈالتے آئے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہیں یہاں پر ایک بڑا لیڈر نہ پیدا ہو جائے کہ کہیں ان کے اندر کا جھوٹ کل کو ان کے سر پہ کھڑا نہ ہو جائے اگر ایک امام کھڑا ہوگا تو لوگ اصل میں معاشرہ سوسائیٹی اس لیے نہیں ڈرارہ ہوتا کہ وہ خود درہوے ہوتے وہ اس لیے ڈرارہ ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنے آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یہ کیسے کر گیا تو زندگی بیٹا is full of dogs and scorpions and snakes یہ بچو یہ سام اور یہ کتے بلے زندگی میں رہیں گے بیٹا مگر شیر کی شان دس کتوں میں جو میرے بڑے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پتر دس کتے بھونک رہے ہوئیں تو گیاروانہ بنی شیر شیر ہوتا ہے بیٹا وہ اپنی خاموشیوں سے رام کرتا ہے سلطنتوں کو وہ اپنی خاموشیوں سے مداز دیتا ہے لوگوں کو ایک بڑا انسان جو معاشروں کو ایک معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے جو کائنات کو اپنی ایک کائنات دے کے جاتا ہے جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے بیٹا اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی خودی اس کی میں تکبر والی نہیں میں اعتماد والی میں کہ میں میں ہوں تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں you cannot define me you cannot limit my potential you cannot limit my dreams میری جیت بھی میرا میری ہار بھی میری میں اڑا ہوں گا اپنا مزاک تو کون ہوتا ہے میرا مزاک اڑانے والا i'll make fun of myself میں برباد کروں گا اپنے آپ اور تو کیا برباد کرے گا مجھے میں برباد کر دیتا ہوں اپنے آپ جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا the moment a man meets his own self وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے اس ورزن سے نہیں جو لوگوں نے بنایا ہوتا ہے the cosmetic you جب تو اپنے آپ سے ملے گا اور اپنے گند کو accept کرے گا اپنی حیثیت کو قبول کرے گا اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا اچھے کو بھی قبول کرے گا برے کا بھی قبول کرے گا then why the world matters تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی مہتاجی ہے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی appreciation تجھے کیوں چاہیے ہے کہ لوگ بیٹھ کے تیری تعریف کرے why do you want public recognition what matters is you you are important for yourself not me میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے ڈر ایک natural part ہے خوف ایک powerful source ہے کہیں پہچانے کا ہم نہیں کہتے خوف نکال کے minus کر کے کوئی surgery کر کے نکال دیں خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے خوف اچھی چیز ہے کسی کو چڑی ہوتی ہے نا کہ میں فوراں فیصلہ کرتوں وہاں ڈر اچھی چیز ہے وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے وہ خوف اس کی دو روپے کے اندر دو منٹ کے اندر سکسس کے لیٹر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے خوف is not bad خوف limits your بے ڈھنگا پن خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لگاتا ہے یہاں تو اچھا ہے مگر وہ خوف جو شک پیدا کر دے وہ خوف جو قدم strategic لی نہیں پیچھے روکے اس لئے پیچھے روک دے لوگ کیا کہیں گے میرا اپنا ہاتھ کیا کہے گا میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا میں اس ایکسلنس کے لیے قدم بڑھانے میں off the grid ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی بڑا خوف یہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا آج اگر میں نے وقت ضائع کرنا بند کر دیا پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم بیس کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا فلاں موہوں کو موہ دینا بند کر دیا کہیں وہ وہ کیا کہے اس لیے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان انسان کو نہیں دے سی دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دے دو جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا ایک تیرے اندر وہ پہاڑ ہے وہ آتش وشاہ ہے وہ آگ ہے وہ طفان ہے وہ ہوای ہے تیرے اندر جو تجھے لیک تو بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لئے اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس اللہ اماراتم بیسو کے تحت وہ تجھے لیمٹ کرتا رہے گا ڈراتا رہے گا ظلیل کرتا رہے گا اپنی اوقات اپنی حیثیتیں لوگ معاشرہ سوشل کنفارمٹی سسٹم وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں ریپ حیثیت میں ریپ جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے اور وہ تیری زندگی میں سکسس کو ڈگری جوبز کوپریٹس کمپنیز گاڑیاں دو کنال چار کنال ایک اکڑ یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تُو ختم ہو جائے گا سکسس کی ڈیفنیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے سکسس کی ڈیفنیشن ہسی فیزیلوجیکل لحاظ سے گاڑیاں دولت پیسہ سوسائٹی سوشل سرکر دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا اور تُو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے اپنے آپ سے ملاقات کر کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا لائف is one of the most venomous journeys from one point to another point لوگوں کو قائل کرنا بند کر parents کو قائل کرنا بند کر ایک بڑا لیڈر ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا تیری زندگی کے اندر تیرے ایٹھ گیرد اللہ کی مخلوق ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرے گا ارے تیرا اپنا اپنی قائل ہوگا تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تو لوگوں کو کہہ رہا ہے i'm meant for something that's not happening man let the world and the universe speak and fight your case لڑنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مصبت positive strong focused self purification self augmentation نفس کی پاکیزگی اپنے اندر کی سیاست اپنے نفس کی گلاتیاں اپنی perceptional اپنی امید اپنا خوف اپنا غصہ اسے tone down کرنا سیکھ پتر اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ آج کرے گا تو 20-22 سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آگوں تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے دو رپے کی چیز لے کی آتا ہے تیرے اندر کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے کہاں سے شک دیتا ہے کہاں سے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور کائر کاش اگر مگر کونے میں بیٹھا وہاں مینڈا کاش اگر مگر کے ساتھ ہی رہ گا کہ کاش کاش کر لیا ہوتا کاش میں نے چھلانگ لگائی ہوتا کاش سمندر اور دریا کے اس پار کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت کو دیتا ہی دیتا شاید دس ہزار حیات دے دیتا اللہ مجھے کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی فیصلہ تیرا ہوگا اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نام ہی نام ہوگا تیرا اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ شرف تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں اور تُو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور وہ تیرے جیت بھی تیری بچے تیری ہار بھی تیری تُو تیرا ہو گیا تو گل ختم لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ سوچ لائے گا تب ہی تو تُو قوموں کے ریورڈ کو اپنی طرف مور سکتا ہے تیری آواز میں وہ درد تیری تقریر میں وہ سوس تیرے کلیجہ میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تُو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ اور پھر یہ فیلیر یہ شکیس it doesn't matter be like a tree when the world hits stones on you give them back apples لوگ تجھے جب پتھر ماریں پتھر پتھر نہ ماریں پھل دیں کونگ کٹ جائیں مر جائیں لوگوں کے ایک بڑا آدمی ایک بڑا انسان بدلے باز نہیں ہوتا وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے اپنی ہار بھی دے جاتا ہے بیٹا اتنے چھوٹے ذرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں زلیل ہو جائے گا لوگوں کو میرے نبی کی طرح جان دے دے کے چلے جائیں بڑا بن اپنی حیثیت سے بڑا بن کھانا کھلائے کر لوگوں غربت میں فقیری میں کھانا کھلائے کر پتھر لوگوں بربادی میں مسکراد ہونی چاہیے تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے کردار بگ جائے یا روشٹرم پہ تیرا درد بگ جائے آگے سے بیٹا اپنا درد بیچ دیں بیٹا اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تو کہ لوگ تیرے درد میں اپنا درد بھول جائے زندگی کے سب سے بڑے سفر سب سے میننگ فل سفر سب سے ریسورس فل سفر سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا لوگ نہیں ہوں گے تیرے سا اکیلہ ہوگا بچے تو یاد رکھی گھبرائی نہ بڑے 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 قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئے گھبرائی نہ پتر میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے وہ سینہ جو چھلانگیں مارے گا بیڈ کے اوپر گھبرائی نہیں بڑے میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے تھوڑی صدیاں دے اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیاں تجھے بھولنی پڑیں گے بیٹا چلتا رہی صیفتا جا گرتا جا لڑتا جا اور اللہ کے اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی تیرا خدا تاکل بھی تھا آج بھی انتہا میں بھی اور یہ جملہ اپنے اندر لے کے آ کہ لوگوں کو تو یہ کہہ سکے کہ میں کوئی میں کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آیا تھا جو بھی بنایا ہے میں نے آج اللہ کی دنیا تھی یہیں بنایا میں نے یہ سب چلا بھی گیا اینڈ میں میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا اور بیٹا اگر اللہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس یہ تیرا کیا چھیل لیں گے اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے سات سو سال پہلے کہا لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات کی پرائیویسی مل جائے اگر تم مجھے باہر نکال دو گے شہروں سے تو حجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا اور اگر تم مجھے مار دو گے تو اپنے خواب تک پہنچنے کی راہ میں اگر شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے بیٹا بیٹا زندگی کے اندر جب در لگے اللہ کو یاد کریں جب در لگے در کو درا دیں اس ٹائم در کو ایک در بخش جا خوف کو ایک خوف بخش جا زندگی کو ایک فلزفہ بخش جا بیٹا کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی زندگی سے بہتر ہے کم ان دو وہ سامنے آ دوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا فیصلہ تیرہ بیٹا رضاکم اللہ خیر و آشمال خیزا